رادی رادی دوستوں جیزری کرشنا ہری راما ہری کرشنا اگوان جگنات تک یادراہت کا ہو سندر پریشیا بیتھل پرچھتر کا ہے آج جنان 25 سے 22 جون سام کا سمیں اگوان جگنات تک یادتا کا کھیتر سنجیفتن ہو رہا ہے اگوان جگنات پری بھوگی سامی بیرازمان ہے اگوان جگنات تک یادراہت کا ہو سندر سادرشیا آپ سب کی سامنے پرشتک میں چیتنیا مہاپتی چیتنیا مہ آنم سری پربوپان اس کون دوارا اس کا آیوجن کیا جاتا ہے اس کون کے سب سے اس کا آقاسون کا کیندر ہوتے ہیں اس میں نیت کیا ہوتا ہے ہی دن لارڈ جگنہ پوری اگیزانو جگنہ تکیاترہ کا سبارم ہوتا ہے اور انڈیا کی ہر مندر میں ہر تکیاترہ کا آئیوجن ہوتا ہے آج سے بیس سال پہ میں جو میں رسکیس میں تھا تو میں نے بھگوان جگنہ تکیاترہ کا آنم لیا تھا اور محسوس کیا تھا اس کا ففتہ آئیوجن ہوتا ہے اپنے کارکشن کا کیند دیشی اور میرے سری پریشنہ فکتہ ہوتے ہیں جو فکت پیدان کی جانداتا ہوتے ہیں اس پیشٹیپل کو اپنی اپنی طرح سے منائی جاتا ہے اس میں لاکھوں کی سنکیا میں بھکت لڑھا آتے ہیں اور بھکت میں رش میں ڈوبے رہتے ہیں ہری رامہ ہری کشن کا سنکریٹ تک کرتے لیتے ہیں دھولو آدم کرتے رہتے ہیں انپرمانن سجدانن جس میں ہر طرح کا بیچار ہوتا ہے سرمت بھاگوات کی طاقہ سار ہوتا ہے سرکسن بھگوان کے اپنے دیش کو بیکسان کرتے ہیں یعنی کی پوری طرح سے ماتا ورن بھکت میں رسمی ڈوبہ رہتا ہے اور سنکرتن کرتے رہتے ہیں اور بھگوان جگنات تکیاترہ کو دیکھنے کیلئے سردالو آئے رہتے ہیں اور اس کے بعد رسی کے سارے رت کو پھیچا جاتا ہے جس میں سکتا یوکان ہوتا ہے اور دونہ جارہ دیکھنے لائک ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شہروں جیسے دلی، ممبئی، کلگتہ، مدراز، چین نہیں تین جگہوں پہ جہاں بھگوان جگنات کے مند کیمپل ہوتے ہیں وہاں اس کا ایوجن کیا جاتا ہے وہاں پر بھگل بھگوان جگنات تک جاتا دوستوں آپ کو کیسے لگی ان دس ویڈیو ضرور لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب دیجئے ہاں اور ہمارے ساتھ یوں ہی جڑیے رہیے دوستوں بہت دنوں سے ہماری لانگ ویڈیو نہیں آبائی تھی یا چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے جس کا سہو بھگو پرابت ہوا ہے آپ سب کی سامنے پر سکت ہے دوستوں اس کا آنند لیجئے اور بھکتی نئے رشنی دوب جائیے ہری کشنا، ہری راما، آدھی راتی اور لائک، شیئر اور سبسکرائب